اکشی شندے انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے جی ہاں یہ اکشی شندے وہی شخص ہے وہی بیکار جلیل قسم کا شخص ہے جس نے اب سے دو مہینے پہلے بدلہ پور کے ایک اسکول میں دو چار سال کی بچیوں کا ریپ کیا تھا جی ہاں یہ وہی شخص ہے جس کے بعد پورے ممبائی میں پروٹیسٹ ہوا تھا لوگ سڑکوں پر اترے تھے بدلہ پور میں لوگوں نے ٹرین لوگوں کو آندولن چلایا تھا اور کافی سارے لوگوں کے اوپر اس معاملے میں مقدمہ بھی ہوا تھا اب ہی کی جو لیٹس نیوز ہے اس کے مطابق اس نے ایک پولیس آفیسر کی بندوق چھینی اور اس کے اوپر تین شورٹ فائر کیے تو اس کے ایک سینے پولیس والوں نے بھی جوابی کاروائی کی اور اکشی شندے اس میں انکاؤنٹر میں مارا گیا کیا اس کا انکاؤنٹر ہونا صحیح تھا اور کیا ایسی ہی سزا ہونی چاہیے ریپسٹ کے لیے کیا اس طریقے کا قانون بننا چاہیے جہاں پر جو ریپسٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت اور جلدی کاریوائی ہو سکے تاکہ جو اور دوسرے لوگ ایسی منشاہ اور ایسی مانسکتہ رکھتے ہیں ریپ والی ان کو بھی اس سے ایک سبق حاصل ہو سکے آپ کا اس سبق کے بارے میں کیا سوٹنا ہے ہم کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تینکس پور واشنگ